کہ خیرپور ریاست تھا، ریاست ہے، ریاست رہے گی یہ ہے جو اگریمنٹ میرے والد کا ہوا تھا جنا صاحب کے ساتھ ان کے تمام شرائط توڑ دیئے گئے کوئی پاکستان کا کانسٹوٹوشن یہاں پہ ریاست میں بیسکلی لاغونی ہوگا نہ میرے پاکستان کے ساتھ کوئی مجھے اگریمنٹ کرنی ہوگی زبردستی پر فیٹر کے معنی مجھے مجبور کیا جائے جو کیا گیا ہمیں نہ میرے والد پہ نہ ان کے وارثوں پہ پاکستان کا نہ آئیں نہ فیرپور ریاست پہ کوئی پاکستان کا آئیں لیجیٹومیٹلی لگ سکتا ہے بقول اس محلی پہ فیض محل پیلس کمپلیکس کا ایک عمارت ہے اب زیادہ تر اس کی عمارتیں جو ہیں وہ اس کے حدود کے دائرے کے باہر رہ گئے جیسا جو کچہری بنگلو ہے وہ اب اور گراج اس کا گراج اور اس کی ایک لانڈی ہوا کرتی ہے وہ اب روڈ کے اس طرف رہ گئے اور یہ جو ہے اپنا پرانا ہاتھی خانہ ہوتے تھے اسٹبل ہوتے تھے سٹاف پورٹرز ہوتے تھے گارڈ پورٹرز ہوتے تھے وہ بھی حدود سے باہر رہ گئے اور اس محل کا اپنا زنانہ ہوتا تھا وہ بھی باہر رہ گیا تو یہ بس صرف ایک عمارت ہیں عمارتوں میں یہ اس زمانی کی نشانی ہے جب یہ ٹپ ٹاپ تھا ہمارا گھر اس وقت یہاں کے لوگ تو سشال تھے ان کے حالات بھی اچھے تھے اور اس محل کو کوئی دیوار نہیں ہوئی کوئی بھی جائے لون میں آ جاتا تھا رولر کا جروادہ کھٹ کھٹا تھا دیوار نہیں ہوئی لاہور سے لوگ مزدوری کرنے کے لیے خیرپور آیا کرتا تھا فیصل آباد سے خیرپور اس زمانے میں دوترا نام تھا تو وہ کوئی دن 20% انکریز میں تو نہیں آئیں گے وہ واضح بہت وسیع انکریز ہوگا تب وہ جا کے یہاں اپنا لاہور جیسی جگہ کو چھوڑ کے یہاں آئیں گے تو تین گناہ زیادہ ہم مزدوری دیتے تھے پاکستان کی شہروں سے تھری ٹائمز بار بہاولپور اور خیرپور اور خواہ اور تقریباً ساری ریاست پاکستان سے آگے تھے عمل کے فیلڈ میں ہر فیلڈ میں تقریباً ہر ریاست پاکستان پیچھے تو اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ صبر کوئی دن کوئی دوست آئے کسی قدر ہمدرتی ہو جائداد واپس کرے یا اس کا کرایا دے دے ہماری ریاست ہم کہیں گے چھوٹی ریاست چھوڑ دی تھی انگریزوں نے سمجھے کوئیت جتنی زیادہ نہیں آج اگر ہوتا تو تقریباً پچاس ملکوں سے تو بڑا ہوتا یہ جو آج کے اقوام ملتے تھا پر انگریزوں نے پاکستان کو بنانا تھا اور انہوں نے ہم لوگوں نے بھی ان کے ایڈوائز کو صحیح رات بھی اچھی بات ہے کوئی برائی نہیں ہے ہم نے بھی یہی سمجھا پاکستان کے ساتھ یہ تھا کہ بھئی گزرگاہ رستہ ان کو ہم نے دے دیا تھا شرائط پر اور وہ اس کے لئے پاکستان کو انہوں نے راضی ہوا تھا کہ وہ پیسے بھی دے گا ان رستوں کے لئے استعمال کے مگر ہم نے پاکستان سے نہیں لیے کوئی بیسے ڈیفنس ہم کومن رکھیں گے اب پاکستان کی ذمہ داری بن گئی کہ خیرپور ریاست کی حفاظت کرے کم سے کم تم نے جنہ کا مہدہ تو توڑ دیا اس کا بھی علاج نہیں رکھا ایک نیا تو ہمارے کو لکھ کے دے دو کہ جو بھی ہم دیئے ہیں وہ حق ہے وہ ہی دے دو میں میرے لئے وہی کاس ہی ہے موسیقی 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 موسیقی